خوشہ مجید کیا چاہیے آپ لوگوں کو یہ کیا پڑھ رہے ہو مجھے مجوسی نہ سمجھو یہ عویسہ ہے کیا یہ ہمارے غمیوات ہیں ہاں یہ سب ہمارے ایران پر حملے کی یادگار ہیں یہ سارے تحفے ایک بورے آدمی کی یادگار ہیں جو یست کے ایک دنگل کا رہنے والا تھا ایک بار اس نے میری اقتدامِ نماز پڑی تھی اور میں سہر تک اس کی دعائیں سنتا رہا جو کمی نہیں بھول سکتا مجھ سے توقع نہ رکھنا کہ میں تم سے حالات پوچھوں گا آج معاویہ کا خاصد مجینے میں جنگ کا جھنڈا غیرہ رہا تھا اسے موت کی حد تک مارا پیتا گیا میں تو اپنے گھر کے روشندانوں کو گاری سے بند کر لوں گا بتاؤ تم دونوں کیا کرو گے میں مکہ جاؤں گا اچھا تو عمرے کی نیت سے جا رہے ہوں گے جی عمرے کی نیت سے ام المومنین آئشہ نے عمرہ سب کی طرف سے عذا کر دیا ہے علم انساء کی کتابوں میں ایک تین کونے والا مکشہ ہوتا ہے جسے مسلس کہا جاتا ہے جس کا پہلا کونہ آئشہ ہے دوسرا کونہ ماویہ ہے اور تیس رکونے میں تم دونوں ہوں تلا ہو زبایت اب آسانی سے علی کا راستہ بند کر سکتے ہوں ہم سعاد ہم دونوں تم سے مشورہ کرنے کے لئے آئے ہیں سعاد ہماری مدد کیجئے تم جیسے ناکام خلقہ کی میں کیا مدد کر سکتا ہوں بیوی اگر سنو تو علی کی بیعت پر قائم رہو بیعت پر قائم رہنا یعنی ان قریب ہونے والے جہاد میں شرکت کرنا ہے جس میں اپنے عزیزوں کو قتل کرنا یا خودحلات ہونا ہے حلوہ بنائیں گے ہم اور کھائیں گے دوسرے تو پھر یہیں رک جاؤ رکنے کے لئے ایک نیا بہانہ مناؤ اور علی سے کہو کہ تمہیں ایسی تلوار دیں جو مسلمانوں اور غیر مسلمانوں میں پرخ رکھتی ہو اگر علی چاہیں تو اس مومنے کو حل کر سکتے ہیں لیکن ہم ان کی زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں ساتھ تو کیا ان کی ذل فکار کا مقابلہ کر سکتے ہو اگر تم جیسے ہمارا ساتھ دیں تو تم ہمارے ساتھ مکہ چلو ساتھ اچھا تو تم ایک ٹھکے وے سردار کو ورغلانے آئے ہو ام المومنون کو تم سے امیدے ہیں ساتھ پھر تم کس درس کی دواب ہے میرے بھی یہ گلشتہ پتوحات کافی ہے تاؤس کے پر تو تمہیں چاہیے زحمت کرو ہندوستان جا کر لیا ہو مجھے میرے حال پر چھوڑ دو تارید بات تیرگیر تیرگون از تاریخانی تن بی دود بات آتش بی خامشی بات خرشید تارید بات تیرگیر یہ کفر بکرہ ہے زبیر مجھے بات ورشید بی دود بات خیال رکھنا دروازے کو آہی ستمند کرنا سمجھے اس کی آواز سے مجھے عذیت ہوتی ہے سعید بلکل بدل کے تیوانہ ہو گیا ہے یقین نہیں آتا رخصار انار کی طرح سرخ اور پیر گھوڑے کی طاقت لے کر آئے پالی کوفانے کس بیوان سے آتی ہے جوتے وہی ہیں دڑتا ہوں کہ میری مصروفیت کی وجہ سے میری دیوی مجھے نہ چھوڑ دے بیوان اور تم سے شادی تو یہ تم مجھے لوگوں کی رسم ہے جو خروف کھاتے ہیں اور خروف ستے ہیں میں تو اپنی آئلو آیال کا مشکل سے پیٹ بھرتا ہوں خوش آمدیب امیری کے جوتے تن تھے یا ڈھیلے مومن کب دریہ کا رخ کرو گے اور ان پھٹے پرانے جوتوں کو پھیک ہو گئے میں تو ان جوتوں سے مانوس ہوں تلہا اپنے عادت کو ترک نہیں کر سکتا اور محبت کو بھی قبر تک ساتھ لے جاؤں گا تمہاری ریاست قفا کا کیا حال ہے پاشوک کا حال تو اپنے ساتھ ہے آپ اپنا حال بتاؤ جب ان سکت اور مضبوط پیروں کو درائیا جا سکتا ہے پھر تمہارے نہم اور چربی والے پیروں کا کیا حاش روگات اگر پیفہ جانے کا ارادہ رکھتے ہو تو تم لوہے کے جوتے پہن کر جانا یہ تھی تمہارے جوتوں کی بحث مووی نو دیکھ رہے ہو تلا علی نے ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ ہر آئرہ غیرہ ہمارے مو آ رہا ہے ان لوگوں سے ہمارے آخری ملاقات پہ زبیر یا علی رخصت ہونے آئے ہیں عمرے کا ارادہ ہے موسیقی تاییی تبارید کارل موسیقی 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 اسمہ اپنے کاموں میں مصروف تھی سفر کے لیے خزار کپڑے جمع رہی تھی اچانک میرا دل توٹ پڑا اور ملولی لگی اور تم نے مجھے آواز دی اسمہ اسمہ عبداللہ صبح ہمارا بیٹا آہستہ بولو اسمہ پڑوشی سن لیں گے تو ہمیشہ کی مصیبت ہو جائے گی میں نے اپنے ساری زندگی خواب دیکھے ہیں خواب خواب بیانک خواب زبے آہستہ اسمہ تم مہدو بکر صدیق کی بیٹی ہو کتاب و شمشیر کی پروردہ عام اور تیہاں کی عورتوں کی طرح خواب و خیال کی باتیں مت کرو اس سے پہلے کی کسی کی بیٹی رو میں خود ہوں اس سے پہلے کی کسی کی بیٹی رو میں اسمہ ہوں کاش میں فقیر تین عرب کی بیٹی ہوتی کاش میرا شوہر ایک فقیر عرب ہوتا تاکہ آج اپنی چگر کی تکڑی کڑی جانی پر مجبور نہ ہوتی اور ناکام خلفہ کے ہوا اور ناکام خلفہ کشک موسیقی گیا 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 یا بوگو گیا ہم ڈالی ہم ڈالی بیٹی موسیقی